نمشہ دوستو انڈیا بولے گا یوٹیوب نیوشنل میں آپ کا سواگت ہے نگرپالی کا پرشت جونٹون میں ایو چیئرمین و سبا سردوں کا ویواز میں سوموار کو نیا موڑ سامنے آیا ہے ایو کو بورڈ کے کارمکت کرنے کے پرستاؤ کے باوجود سوموار کو ایو نگرپالی کا پہنچے انہوں نے کچھ کے بند تالے کو کھول کر اپنا کام کا شروع کیا ہے دوران ان کے آنے کے آٹھ سے پوری سبا سات برامدے میں بیٹھ کر دھرنا پردشن کر رہے تھے انہوں نے ایو کے خلاف جم کرنا سبا جی کی کاربار گھڑ کرنے کے بعد ایو نے سبا ساتوں پر کار میں بادہ پہنچانے تو سبا ساتوں نے بھی ایو پر تمام آروپ لگائے جس کو لے کر دن بھر چرچا چلتی رہے جن سے ڈرواسیوں کو بتانا چاہتے ہیں کچھ برہ کچھ برہ کچھ برہا ساتوں نے یہاں پہ نگرپالی کا کی پوری پرساسنی دوستہ کو پنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس سب درشتہ چار میں لیتے ہیں ان کے درشت کاریوں میں میں سہیوب نہیں دے رہا ہوں اس پہ انکوس لگا رہا ہوں اسے بہو خلا کے میرے خلاف جہے میرا اشتہانترن کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دارو کا اڈڈہ بنا رکھا ہے نگرپالی کا کو آئے دنے یہاں پہ مادک زربیوں کا سیون کر کے ہمارے کرمچاریوں کے ساتھ دربیوہار کرتے ہیں میرے ساتھ دربیوہار کرتے ہیں ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو کئی بار سمجھانے کا پریاس کیا جو ان کی نیمبرو کام کارے جو ہیں اس کو بھی ہم نے روک لے کا پریاس کیا اس پہ انکوس لگانے سے تیلو بھکلات میرے خلاف جہے اس طرح اتھارنا خدا سم کر رہے ہیں جو بیدکل نیم سنگت نہیں ہے نیم سنگت نہیں ہے اور مجھے آئے ابھی کھائی تین مہینے ہوئا اور ہم نے ایک کر کر کے ہمارے کرمچاریوں کے دیوست سب کا بھی ساٹھ لاکھ اٹھے کا ہم نے بٹھان کیا اس میں کچھ کا سواسطگان ہے وہ یہاں پہ مہا جنی بیوستہ چلاکتے ہیں اور ہم چاریوں کا جو ہے پیاج کے پیلسہ لے کے ہم نے کے ویتن کا ہم کا سوشن کرتے ہیں اس کو ہم نے تدکال جو بہم کچھ لگانے کوشش کی ساٹھ لاکھ بھی ایک ہے ان کا ایریہ بونس اور جو بھی ایسی پی کا ڈیوست تھا پیلسل سب ہم نے دیوالی سے دو دن پہلے اپنے اچانک بہتان کیا اس سے اس سب آسطگانہ راہ جو لے گیا ان کا جو لے پیاج کے پیسہ اس کو ریکووری نہیں ہو پایا اس کے علاوہ ہاؤس ٹریکس اسیسمنٹ کیا جائے دیو کی بائیداز ہمارا جو ان کا عرقہ ہاؤس ٹریکس جو ہاؤس ٹریکس جنتا جو آتی ہیں ہاں پہ ان کو ہاؤس ٹریکس اس کا کام ہے اس کے پیلے کے نگر پاہی جام ہاؤس ٹریکس اس کا عروف ہے کہ جنتا سکیدھو ہاؤس ٹریکس آپ نے کھائی بلکل عروف میرا ہاؤس ٹریکس اس سے امانداری اور سمطہ کے ساتھ اس کو مستحریت کر رہا ہے اور یہ کرنا ہے کہ ہم نہیں کرنا ہم نہیں کرتے تو یہ جمدے وستہ ہوں ہماری دونیت ہی مرکت کرے ہیں کہ دونیت سے ایسا ہے ہماری دونیت پرستاؤل آئے گیا وہ نیم سنگت ہے کی نہیں اس میں ان لوگوں نے اپنے ادگار چتر سے باہر جا کر اور دنانک آٹھے جارہ کو جو بورڈ بیٹر تھی اس میں ان لوگوں نے مجھے کار مکت کرنے کا دستاؤلی کی دیا ہے اب ایدھانی کرو سے جبکہ دھارہ سنتاؤن کے تحت جو نگر پالی کا دنیا میں بیوستہ پورو میں جو بیوستہ تھی کہ عدیشاسی عدیگاری کو پہلے جو مکت کر دیتے اس کو دھارہ انتاؤن کے تحت کار مکت کرنے کا اس میں پردکار تھا لیکن کیونکہ ہم لوگ اتر پردیس کے اندریت سیوہ جی مولی انیس سو چاچٹ کے تحت ساسک ہوتے ہیں ساتھ دھارہ ہم لوگوں کو نکتی ہوتی ہے اس میں بھوڑ کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ ہمیں کار مکت کریں اور عوید آنے کی روح سے دھارہ انتاؤن کے تحت ہم کو کار مکت کر یہاں پہ پوری پرساسنی بیوستہ کو ان لوگوں نے اور جنرد کے کاریوں میں اور سرکاری کاریوں میں بیوڑھانت پن کر رہے ہیں اور یہ پورو کونتہ جو ہے جنتہ کے حق میں نہیں ہے ہمارے پالی کا حق میں نہیں ہے یہ لوگوں کے بھرشت بھرشت کاریوں میں ہم نے ہمیں کچھ لگانا شروع کیا ہے اور جو ہے ان میں سر یوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے بھرشت کاریوں میں تو ہمارا جو ہے ایک پوریوز ان لوگوں نے پیروڑ کیا اور عوید آنے کیوں سے کار مکت کر یہاں سے تحتانترن کرنے کا دباؤ پنا رہے ہیں اور جو ہے یہاں تھرنا پڑڑ 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 تمام آروں پڑڑ کوئی کاریو ہی پڑڑ ہمارے دوارہ جو بھی جب سے ہم دھائی تیر مہینے ہمارے ہوئے جب سے آئے ہوں میں ایک بوری ایمانداری اور پرساسنیک سمتہ کردکشتہ کے ساتھ اپنے جنہید کے کاریوں کو نسطہ کر رہا ہوں پڑڑ پڑڑ دیسوال ہے اور سری لنگلال یادو جی ہوں سنتوس مہوریا جی ہیں اور اس میں گپپو مہوریا ہے پانچ سی لوگ ہیں جو اس میں دیا ہے کیا پولیس کاروائی سے کتا رہے ہیں کیا پولیس کاروائی نہیں آپ کے دینے کے باڑ کیا آپ تک کاروائی ہوئے ہیں نہیں پولیس کاروائی کر ایسا نہیں ہے پولیس پورا سہیو ہوگے پولیس کاروائی سب کا سہیوگ ہے اور جو ہے میں آپ کے مہجم سے بھی میڈیا کے مہجم سے تو آپ نے اپنے پیسن دییا کوئی اپنے پیسن درز ہوا نہیں اس پہ کاروائی چل رہی ہے جو بھی اس کی جو ہے اب یہ تھا پہلے یہ لوگ جو ہے اس بیوست تھا میں پساشنی دیوستہ کو جو ہے صحیح طریقے سے چلنے پہ اگر نہیں کرتے ہیں جو بھی کامی نکالوائی کئی دن ہوگا آپ کو جیئے آتی کنے کئی دن ہوگیا دو دن ہوگیا دو دن ہوگیا اب تک کس کاروائی پولیس کی پولیس براہ دن دن آٹھ دن سے لوگ حتالو رہتے ہیں آٹھ دن سے سرکاری کارو کو بادہ پہنچائے ہیں تو اس میں کیا مطلب آپ کو کیا کہنا ہے ان کا کہنا آپ نے کہا کہ سرکاری کارو اور ہمارے کاروچاریوں کے پور میں بھی ان کے دوارہ مارا پیٹا گیا ہے اور درائیا دھمکھائے جاتا ہے ان سب پوری جو اسٹھا کو دیکھتے ہوئے ان کے جب ہم نے اپنے ساسن کے نردیشہ ساتھ سسٹیمیٹک طریقے سے ایک بیدھانک طریقے سے کام کرنے کاروچاریوں نے پیاس کیا ان کے نیام دلوست کلیتوں پہ ہم کچھ لگانا شروع کیا یہ ہمارا دلوست شروع کیا اور نیام دلوست دھاران کام جاتا انہوں نے کاروچاری پرستاو پاس کاروچاری ابھی تک ہمیں اس بات کا آدیس بھی نہیں دیا گی آپ کو یہ ہاں سے کاروچاری کیا ادھکار بھی نہیں ہم لوگ جو ہے پالی گرگیت سیوان مولی انہیں سو شاہشت کے تاہر شاہشت وارا شاہشت ادھکاری ہیں ہم لوگ ہٹانے کا یار انہیں کو کوئی ادھکار نہیں چلا نہیں جائے گا اور یہ کہا ہے کہ پالی کو ڈالو کا ڈڈا بنا دیا ہے اور ابھی جل کر میں جا کے مارا ہمارے کرم چاریوں کو کیا کہنا ہے آپ کا سب سے پہلے تو ادھکاری مہدے سے آپ سب کیا پہلی بھیٹ ہوئے اس کے لئے آپ سب بڑائی کے پاتر ہے کہ بھیٹ کم سے کم ہوئی اور بھیٹ ہوتے ہی کام تو کوئی نہیں کیا اوپر روپے لیے بگیر جس کرتے کسی بھی جنتہ کا کام ڈائریک نہیں کرتے ان کے اپنے کرم چاری گروپ میں کلال گھوم رہے ہیں جن نے ریٹ ٹیک کر رکھا ہے بھلا پترالی پہ اتنا بھلا پترالی پہ ہمارے دیکھ نہیں ہے یہ جن پرتدی اوپر اس طرح کا آروب لگا کر ان کی پر گرانے کا پریاس ہے اور ہم ان کے اوپر لگائے آروب کی بھرسلہ کرتے ہیں اور اگر کسی سواسط نے اس طرح کی تکریا ہوتا تو کسی بھی سکچم عدھکاری کہاں ان کو یہ ڈائن کی ہم لوگ نگر پرتدی جون پور میں اصاسی اکتاری کے بھرشت آچرہ جن بیروضی کاریوں اور ہر پتر آلی جس پہ مانتر پتر آلی ہے 600 روپیہ یہ جو ہر پتر آلی پہ مانگتے ہے جس پتر آلی پہ پیسا نہیں ملتا اس پہ کچھ نکچ لگا کر یہ چھوڑ دیتے ہیں نگر پائل کا میں جن بیروضی جو کی مہت پور ہے آج تک یہ پتر آلی پہ یہ سائن جلدی نہیں کرتے ہیں سارے لوگ یہاں کی جنت جو اترست ہے نہ ہی ان کی کام کام ہوتا ہے یہ آتے تے چلے جاتے آج جا پہلی بار پہلی بار اتنے دن باہر جا کے یہاں پہ اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تو اس کے پہلے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں تب سے یہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جان پور کی جنت